بسطلہ حیدو پانو رحیب السلام علیکم آج ایران نے اعلان کیا ہے کہ ان کا فتح مزائل چاہ سو سیکنڈ کے اندر تہران سے جائے گا اور سیدھ آ جا کر تل عبیب پر گرے گا چاہ سو سیکنڈ لگے گا اس کے بعد ایران کے وزیر خارجہ نے جو اعلان کیا ہے اس کے بعد زلزلہ آ گیا ہے ایران کے اندر اعلان انہوں نے کیا کیا ہے اعلان انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر آج ہم اور لبنان مل کر لڑائی نہیں کریں گے اسرائیل پر چند گھنٹوں کے بعد اس کا آغاز نہیں کریں گے فلسطینیوں کو گزہ میں بچانے نہیں جائیں گے تو ان قریب اسرائیل کی فوجہ تہران یعنی ایران کے کیپٹل اور بیروت یعنی لبنان کے اندر داخل ہو کر ہم سے لڑائی کر رہی ہوں گی فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ایران اور لبنان یا باقی ورسز یا باقی ممالک نے یہ لڑائی تل عبیب میں لڑنی ہے فلسطینیوں کو بچانے کے لئے لڑنی ہے یا ایک ایک کر کے اپنے بلک اندر لڑنی ہے اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ چند گھنٹے باقی ہیں اس کے بعد ساری ورسز ایکٹیویٹ ہو جائیں گی سارے فرنٹس کھل جائیں گے کیونکہ امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ملٹیپل فرنٹس پر جنگ لڑنے کو تیار ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ جو بیڈرن آج پہنچے تو ہیں اسرائیل کے اندر لیکن اس ساری صورتحال میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ ایران میں آیا ہے زلزلہ دیکھیں جو ڈچ سائنٹس تھا اس کو کچھ نہ کچھ تو ایکٹیویٹیز نظر آ رہی تھی اس خطے کے اندر کہ کل بہلے پاکستان کے اندر کراچی میں زلزلہ آیا ہے اور بڑے عجیبوں گریب کراچی میں ہے اس کی نویت کم تھی لیکن ایران کے اندر جو آج نویت کا زلزلہ آیا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ حد سے زیادہ نویت کا زلزلہ آئے کہ جس کے اندر ایران کے لیے کلورننگ جاری ہو گئی ہے کہ خاص ہر پر انہیں ایریاز کے اندر آیا ہے جہاں پر ایران کے ملٹری انسٹالیشن ہے یعنی کیا ہم ایسے صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ایران جنگ کے اندر کودے گا یا مزائل اس نے فائل کرنے کا پلان کیا ہے یا اس نے وہاں پر پوری صورتحال میں ایک جنگ کے اندر کودنا ہے تو پورے ایران کے اندر زلزلہ ہو جائے گا کہ ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ تکنالوجی کا اس میں رول بہت بڑا پلے ہونے پانا ہے اور جیسے ہم جنگ کے اندر کودیں گے تو اس جنگ کے اندر جو زلزلہ آئے گا وہ انہوں ممالک پر خاص طور پر آئے گا تو اس جنگ سے جنگ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا بھی صرف ایران کو وارننگ دی رہی ہے کہ اگر آپ دیکھئے ایک بات سمجھئے گا اگر آپ اس ساری صرف ایران کے اندر اتنے بڑا زلزلہ کی جنگ پر برپا گر دیتے ہیں کہ اس ملک کتنے ہی سرائز ہو جاتی ہے اس کے ملٹی انسٹالیشن اسے جہاں سے بیزائل مارنے اس سارا نظام کیونکہ آپ جانتے ہیں ایران کا جو خاص ایران بیزائل سسٹم میں وہ سارا انڈر گراؤنڈ ہے یہ جو ہم آس نے اب لڑائی کرنی ہے یہ تقریباً آپ یہ دیکھ لیں تو تین سو کلومیٹر سے زیادہ کی انہوں نے سرنگی جو لمڈی ہے کھوتی ہیں چالیس فٹ اندر تک جاتی ہیں تو اسرائل کی فورسیز ہیں تو بہت زیادہ ٹریڈ اس میں کوئی دور آئی نہیں ویل ایکوپٹ ہیں یعنی ان کے بعد سمان ہے ہر طرح کی ٹیکنالوجی ہے سب کچھ ہے لیکن جو مرضی آپ کہہ لیں کہ اسی طرح ان کو سرنگوں کے اندر لڑنے کا تجربہ نہیں ہے کیونکہ اسرنگوں کی جو لڑائی ہے یہ کہاں سے کیا نکلتا ہے کیا معاملہ ہے باوجود اس لیے کہ ان کے پاس تکنالوجی ہے وہ ابھی تک کتنے قابل نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ لڑ سکے اور یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح امریکہ افغانستان کے اندر آیا تھا تو امریکہ کے پاس تکنالوجی بہت زیادہ تھی لیکن ان پہاڑوں میں لڑنے کا اس کے پاس تجربہ نہیں تھا تو اس ساری صورتحال کے اندر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے اندر تو سلزلہ آیا ہے کہ کیا وہ ایران کو ایک پیش کی پیغام دیا گیا ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آجاؤ اس جنگ میں نہ کھوٹنا کیونکہ اگر تم کھوٹوں کے تم احساس سلزلہ بربا کر دیں گے کہ تمہاری ساری آرمی ساری فوج تمہارے سارے نظام کو درم برم کر کے سارے انگیز ہوتے ہیں اور تمہیں خیال ہی نہیں رہے گا کہ تم نے یہ فلسطین کی طرف آنا یا لیمینان کے ساتھ مل کر کوئی ایک حملہ کرنے کی کوشش ہے نہیں اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اتنی بڑی وارننگ ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو دیکس آنٹیس ہے وہ بار بار یہ کہتا رہا کہ ایران میں سلزلہ آنا ہے ترکی میں سلزلہ آنا ہے پاکستان میں سلزلہ آنا ہے اور زیادہ تر اس نے جو نام یہ وہ مسلم کنٹریز تھی اب یہ بڑی ایک عجیب وغریب چیز ہے کہ وہ تمام مسلم کنٹریز جن کا کچھ نہ کچھ خطے کے اندر بڑا انفلنس ہے ان کے اوپر یہ سلزلے کی بات ہے اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئے تو ایک بات آپ ذہن میں رکھے گا اگر اسیہ نے اس کو ڈیٹیٹ کر لیا کہ نہیں یہ کوئی انسانوں کا بھی جا ہوا ہے تکنالوجی کا ہے تو وہ پیرے سفر چپڑے ہی بیٹھیں گے جیسے بھی حالی ہے ان کے جنرل نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے تیسالی صورتحال بتائی وہ کہانی کا آپ جو اصل لکھ ہے اس کو سمجھئے اصل دیکھیں اس وقت کہانی کیا ہے جو چل رہی ہے کہ اس وقت آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ سارے یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں فیصلہ آج پیوٹن چائنہ گئے ہیں شیئی جن پہ ان سے ان کی ملاقات ہے اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے دو ٹک انداز میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ انہوں نے یہاں پر کیسے پیوٹن ادھر بائٹن نے اسرائیل کے میں لینڈ کیا ہے ایک ان کی ملاقات چلی ہے ایران کے جو رہبر انقلاب ہے یعنی آیت اللہ خام نائم انہوں نے کہا ہے کہ ابھی صورتحال یہاں پر آخری لیمٹ آگئی ہے یعنی اسرائیل کی جو حکومت جرائم چاری رکھی ہے انہوں نے کہا کہ جرائم چاری رہے تو پھر اس کے بعد جو قوتیوں کی مزامت جو کریں گی جو لڑائی کریں گی چاہے وہ اوفیشل ہوں انا اوفیشل ہوں گروپس ہوں کچھ ہو پھر آپ ان کو روک نہیں پہنگے ابھی لڑائی بڑی آخری حد تک جانے والی ہیں اس لئے تو نیتر یاہو نے یہ بات کی ہے اس نے کہا ہے کہ یہ لمبی لڑائی جانے والی ہے اور یہ نہ ختم ہونے والی لڑائی ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے اب اصل میں اس ساری صورتحال کے اندر آپ کو پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملے گی تھی اگر یہاں پر کوئی اران کے اندر بہت بڑا زلزلہ آ جاتا ہے اور بہت ہی خطر راگ ہوتا ہے اور اس کو رشیہ دیکھتا ہے چائنہ دیکھتا ہے ٹکنالوجی تو پھر یاد رکھیے گا جوابی حملہ بیشہ اران نہ کریں زلزلے گا لیکن وہ دوسری سائٹ سے ہوگا کیونکہ اران رشیہ اور چائنہ کے کیپ میں ہیں اور یہ برداشت نہیں کیا جا گیا اس لئے یہ حالی ہے چائنہ کے اندر بھی یہ چیز ڈیٹیکٹ پی گئی تھی اور اس پر وہ بانکی کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو کام کیا میں پتہ یہ چلا ہے کہ امریکہ نے ہمارا سسٹم ہیک کیا ہے اور زلزلہ جہاں پر برپا ہونا ہے ہمیں پہلے یہ الام سسٹم بجھنا چروہ جاتے تاکہ ہم اس شہر کو اس جگہ کو یعنی چوپی سے اٹھالیس گھنٹے پہلے کیا زلزلہ آنے والے ہمیں خالی گرانے انہوں نے کہا ہم نے ہمارا سسٹم ہیک کر لیا اور وہ فالز الام والا سسٹم تھا فالز الام کے مطلب یہ ہے کہ وہ بزار کے دوپے ساؤت میں سلسلہ آنا ہے تو ویسٹرین سے الام بجھنا چروہ گئے ہم نے ادھر کھالی گرائے تو پتہ چلے امریکہ نے کہا ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کو مدینے سے رکھا جارہا اور اسرائیل اور خاص اور پر لبنان کے دنمیان بارڈرز پر شدید اس وقت لڑائی شروع ہو چکی ہے اس وقت شدید لڑائی شروع ہو چکی ہے امریکہ اس جنگ میں پوری طرح کودرے جا رہا ہے لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اسرائیل اپنی سٹریٹیجی کو تھوڑا سا چینج کرے لیکن اس ساری صورتحال کے اندر اگر معاملات اسی طرح پر جا رہے ہیں کہ آپ نے کسی ملک کے اندر زلزلہ برپا کرنا ہے تو پھر یاد رکھی گا کہ ان اگلے نے میزال دار دینے ہے پھر وہ انتظار نہیں کرے گا دیکھئے غزہ کے اندر اتنی دبائی ہوئی ہے اتنی دبائی ہوئی ہے اتنی زیادہ دبائی ہوئی ہے کہ شاید اس کو دوبارہ بناتے بناتے پانچ سال 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 دس سال لگ جائے کیونکہ وہاں پر تو آپ جانتے ہیں کہ اما جتی اس کی حکومت بوٹوں سے آئی تھی اور اس کے بعد سے لوگ وہاں پر کام کرتے تھے ان کا اصل میں سسٹم یہ ہے کہ اس کو کٹ آف کیا ہوا ہے پوری طرح کٹ آف کیا ہوا ہے وہاں سے کیا ہوا ہے آپ اس رائل کے ساتھ یعنی جا ہی نہیں سکتے ہر چیز اس کو کٹ آف کیا وہ ایک پٹی سی آپ نے سائز میں لگا دی ہے لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ پہ با ہوتا ہے کہ وہ تو چلتے کوانے متحدہ کی انداز پر اب وہ انہوں نے انداز بند کر دی ایڈ بند کر دی وہاں کے لوگ مر رہے ہیں وہاں پر کھانے بینے کو سلسلہ نہیں ہے وہاں پر ان کے پاس کو پینے کو نہیں ہے اسے لئے ایران نے اصل میں ایکٹیوٹی اپنی بہت زیادہ تیز کر دی ہے اصل میں ایران میں جو کام کرنا ہے وہ پہلے انہوں نے سٹارٹ کرنی ہے جن ہزبولہ کے تھے ہزبولہ کے دروں جب جنگ سٹارٹ کرنی ہے جو اس وقت ہے وہ سر ویڈ کر رہے کیونکہ اصل میں یہ اگل لڑائی بھی سان ہے دور پر اس رائل کے اندر اس وقت جو بائیڈن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ ابھی یہ جنگ نہ کریں آپ نے اگر کرنی ہے اس رائل کا معاملہ بھی اس دفعہ یہ ہے وہ کہہ رہا ہے امریکہ کون نہیں بھی میں نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ اگر یہ ساری صورتحال کے امبر ایڈ والا سرسلہ شروع ہو گیا اب مثال کے دور پر روس ہے روس نے کہا کہ میں نے آنا ہے میں گزا کے اندر جاؤں گا اور اسی طرح چائنا نے بھی کہا ہے سب نے کہا کہ ہم اپنی اندار بھیجیں گے تو جب وہ وہاں پر بھیجیں گے تو جائے سے بعد ان کے اپنی ڈاکٹرز ہوں گے ڈاکٹرز بھی وہ بھیجیں گے اپنے سٹاپ بھی بھیجیں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر چائنیز جائیں ڈاکٹرز سٹاپ چائنا کے جائے یا وہاں پر روس کا سٹاپ جائے یا وہاں پر ترکی کا جائے کسی اور ملکہ جائیں گے ڈاکٹرز جائیں تو اوپر سے اس رائل وہاں پر عملہ کرے ان کو مار دیں وہ سیدھا سیدھیں ان کے خلاف چھڑھ دیں گے یہ ساری صورتحال کے اندر وہ پوری طرح بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہی اصل میں ایک کہانی ہے کہ اس رائلے ساری صورتحال کے اندر سے بچنا چاہ رہا ہے یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بار بار انکرنس کر رہا ہے وہ چوبیس گھنٹے کے اندر یہ معاملہ بڑا کلیر ہے امریکہ ان کو بار بار کرنس کر رہا ہے کہ یہ صفحہ کھتے کے اندر وہ فیزیبلیٹی نہیں ہے وہ کہتا ہے اصل میں تم بمباری کرنی ہے کرو حماس کے اوپر کرو آمز ویلیو جوئنگ تک امداد آنے دو وہ کہتا ہے کہ امداد ہم دوں گا چکر نہیں ان کو نکالے باہر میں اس کو پورا کارپٹ بومنگ کر کے ان کو ملیہ میٹ کروں گا پورے کا پورا جب ملیہ میٹ یہ سارے کے سارا ہو جائے گا تو پھر میں اس کے بعد ریکنسٹرکشن کروں گا اتنی دیر مسلم کنٹریز جو ان کو سٹ کریں ایون کیا بھی اس نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو ساؤتھ کو خالی کر کے نورت میں جائے گزا کے اندر دو گزا کے دو پارٹ سے ساؤتھ کو نورت ساؤتھ خالی کر کے نورت میں جائے پھر نورت کے بعد اس کو ان خالی کریں گے پھر اس کے بعد یہ سارے ایجپٹ چلے جائے کوئی ترکین کو لے لے فلانا لے لے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا بہران ہے فرچی وہاں پر جو خواہ تین ہے جو پچھ پن ہزار کے قریب حاملہ ہے یا پانچ ہزار کی ڈیلیوریز ہیں وہ ان کا کیا کریں گے وہ کہاں پر جائیں گے اس ساری صورتحال کے اندر انہوں نے کہا ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ ہمارے جائے ایس 35 ہیں وہ پوری طرح انہوں نے اپنی ائر بیسس کے اوپر اس کو اڑانا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے جائے ایس 35 ہیں وہ ہر جگہ پر پہنچیں گے سب جگہ پر جا کر میزائل ماریں گے ہم ایک ایک ممبر کو ماریں گے ہمارے ہیں ہمارے ہیں آپ محضہ کیجئے انہوں نے آپ فلسطینیوں کو مارا اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا لیکن اس کے باہت صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے تھے یہ تو سارے ہمارے ہیں وہ اس ساری صورتحال کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ آخری ہم آپ کو صرف اپشن دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس صرف دو اپشن ہے یہ اس طرح انہوں نے لان گیا اس نے کہا یا تو ہمارے ہیں یا تو وہ اپنی پوزشنوں پر وہاں پر مر جائیں ہمارے سارے لڑتے ہوئے جب ہم مزائل پھینکیں گے یا وہ سرنڈر کر دیں بغیر کسی شرط کے یہ دو اپشنز ہیں تب ہی ہم آپ کو آگے بڑھنے بھی گئے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم آسکو کہیں جا کر کہ یا تو پھر آپ انکنڈشنلی سرنڈر کر دیں یا پھر آپ ہمارے مزائل کے نیچے مرے جب ہم ان کو مار لیں گے تو ہم آپ کو ایڈ کے لیے معاملہ سارے رکھیں گے آپ اندازہ کر لیجئے اتنا تکبور ہے اتنا تکبور ہے کہ پیوٹن نے شیزنگپنگ کو کہا رہا ہے کہ ہمیں اس دفعہ امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے محاس نہیں چھوڑنا چاہیے ہم نے پہلے بہت بڑی گلتی کیا افغانیستان کے اندر کیونکہ افغانیستان کے اندر جب ہم نے گلتی کی تھی موسیقی بڑھ لے 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 اب یہی صورت حال پیدا ہو چائنا کی چائنا کا معاملہ یہ تھا کہ چائنا کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ نہیں پہلے ان پر مازیہ نہیں وہاں امریکہ کا بہت انہوں نے کہا تھی ہاں یہ تو بڑا خطرہ ہمارے لیے بھی ہے آپ آجائیں چٹ دوڑے روزر چائنا نے بھی کہا تھا آپ ان کو سمجھ آگی اب روزر نے فیصلہ ہی کیا ہے چائنا کے ساتھ مل کر کہ جہاں جہاں یاد رکھنا جہاں جہاں امریکہ جائے گا وہاں وہاں بھی کام کریں گے اور ایک بات آپ اپنے دل اور دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں پاکستان کو فلسین کی مدد نہیں کرنے دی جائے گی کسی بھی سنکس کے اندر یہ چوٹی کو ٹیم دا تو آپ چھوڑ دیں باقی اس مقصد کے لیے جب یہ لڑا ایکسپینڈ ہوگی انڈیا آپ پر ہلا کہہ گے گا کیسے صورت اس میں امریکہ نہیں چاہے گا کہ کوئی دباؤ بھی آئے کوئی ایسی صورتحال بھی پیدا ہو کہ ساری مسلم فورسز کا کوئی ڈیمانڈ بھی آئی بلکہ ترکی کے اندر سے روز کے اندر سے چائنا کے اندر سے کہ آپ اپنا بچانے کے لیے جائے تو وہ پوری کوشش کریں گے کہ جیسے یہ لڑائی بڑے گی ادھر انکشن بھی آرہا مودی کا تو پاکستان کے امپر بھارا سیملا کر دے گا پاکستان جہاں پر انگیج ہوتے گا ساتھ میں ہو چائنا کو بھی انگیج کرنا چاہیں گے کہ تاکہ ان کا جو دھیان ہے وہ اس سائیڈ پر نہ جائے اور ہم سے ڈیفرنٹ سائیڈ پر ان کا دھیان جاتا ہے یہ اصل میر سرک کی جو صورتحالہ وہ چل ہوئی ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں